بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دیسی کوکنگ سیکرٹ جو کہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا اور ہیلتھی بریکفاسٹ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی کم وقت میں بن جاتا ہے کیونکہ انیزی ریسپی ہے تو چلے دیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جے کیسے بناتے ہیں بریکفاسٹ بنانے کے لیے میں نے لیے چار انڈے تھوڑی سی چیز سپرینگ گنین اور فریش دنیا اور ہاف ٹی سپون کالی میچ ہاف ٹی سپون نمک دو ریپ لیے اور سبزیوں میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اس میں ڈالنے کے لیے میں نے تھوڑی سی کیبج کیپسکم اور تھوڑی سی مشروبز لیے اب انڈوں میں ہم نمک اور کالی میچ ڈال کے یہ کو پھینٹ لیں گے اور اس میں سپرینگ گنین اور فریش دنیا ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑی سپرینگ لیں گے اب فری پین میں تھوڑا سا پٹر ڈال دیں گے اس کو میلٹ کر لیں گے اب جو انڈے ہم نے پھینٹے ہیں اس میں سے ہاف اس میں ڈال دیں گے جب ایک دو میٹ کے لیے تھوڑی سی نیچے سے پک جائیں تو اس کے اوپر ہم ریپ لگا دیں گے اب اس کے اوپر ہم ریپ لگا دیں گے اب اس کی سائیڈ چین کر دیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی سبجیاں لگا دیں گے جو ہم نے لیے کیپسکم اور تھوڑے سی مشرو مس اور ان کے اوپر ہم لگا دیں گے چیز اب ہم اس کو پھول کر دیں گے تھوڑا سور مٹ ڈال لیں گے اور اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی تیرا پکا لیں گے یہ والا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نکالیں گے اب دوسرا بھی اسی طرح بنا لیں گے اب تھوڑا سا بٹر اور دالیں گے سا بٹر اور دوسرا بٹر اور دوسرا بٹر اور دوسرا بے اس طرح منًا اچھی ترہ پھلا لیں گے اس طرح ایک پھلا لیں گے اس طرح ایک آدود اب اس کے اوپا رے براک نہیں اب اس کے سائٹ چینج کر دیں گے اس کے اوپا تھوڑی سی سبجیں گے اور چیز لگا دیں گے اور چیز لگا دیں گے اب اس کو فول گا دیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے سارا پریس کر دیں گے دونوں سائٹوں سو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح پکا لینا یہ والا بھی ہمارا ریپ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے اب ہم اس کے اس طرح سلائس کاٹ کے اس کو سب کریں گے براک فاست دیکھیں مارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بہت ہی مزے کا بنا ہے سبزیاں ہیں اس میں ہیں اور ہیلتھی بھی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی پسندہ ہے تو فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں تھینکیو فر واجنگ خدا حافظ